بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم صدق اللہ العظیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شادلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کے لیے ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ ہر حاجت کے لیے ہر ضرورت کے لیے بہتی مفید بہتی مجرب اور بہت طاقتور ہے وہ وظیفہ اللہ کے بابرکت صفاتی ناموں کا ہے جیسا کہ آپ نے خطبے میں سن لیے یا اللہ یا رحمن یا رحیم یہ تین صفاتی نام ایک تو اللہ کا ذاتی نام ہے یا اللہ رحمان اور رحیم دو صفاتی نام آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے کوئی پریشانی کوئی کسی کام میں رکاوٹ کوئی ایسا مسئلہ آپ کو درپیش آ گیا کہ جس میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں مثلا آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے ویزے کے معاملے میں یا پیسوں کے معاملے میں یا کوئی کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے اسی طرح آپ کسی نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ سارے معاملات درست ہو گئے تھے بس ایک چھوٹی سی بات پہ آ کے کام رک گیا اس طرح کے معاملے ہو جاتے ہیں یا اپنی اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی گھریلو کوئی بھی پریشانی اس طرح بہت سی حاجتیں ہوتی ہیں بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں جن میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اس وظیفے کو آپ انٹرنیشنل وظیفہ سمجھے یہ کسی ایک کام کے لیے نہیں جو بھی آپ کا معاملہ ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس کو ذہن کے اندر رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کے اس مسئلے کو حل کر دیں گے اللہ اس پریشانی کو دور کر دیں گے آپ کی اس حاجت کو اللہ پوری کر دیں گے اس ضرورت کو اللہ پوری کر دیں گے لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جائز کاموں کے لیے کرنا ناجائز کام کے لیے اگر کریں گے اس کا وبال آپ کے سر پہ ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوگا ہر جائز کام اس کی برکت سے ضرور ہوگا یقینن ہوگا آپ کا یقین مضبوط ہوگا آپ کا مکمل یقین اس کے اوپر ہوگا ان وظائف کے اوپر ہوگا تو اس ضرورت کے پوری ہونے میں دیر نہیں لگے گے آپ توجہ سے سنیں کہ یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے جمعیرات کا دن گزرنے کے بعد غروبِ آفتاب سے ہی شبِ جمعہ شروع ہو جاتا ہے آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں جا کر پندرہ منٹ تک یہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس طرح مسلسل آپ نے پندرہ منٹ تک پڑھنا ہے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سجدے کی نہ کوئی نیت ہے اور نہ ہی سجدے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے بس اپنے مقصد کا تصور ذہن میں رکھ کر آپ نے سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے کی کوئی تسبیحات بھی نہیں پڑھنی صرف یہی پڑھنا ہے پندرہ منٹ تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم اب آپ کے پاس مغرب کے بعد اگر ٹائم نہیں تو آپ اسے عشاقی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور عشاقی نماز کے بعد بھی اسی طرح کرنا ہے سجدے میں جا کر پندرہ منٹ تک مسلسل یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ عشاقی نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں بیٹھ کر کریں آپ گھر بھی آ سکتے ہیں آرام سکون سے کھانا وغیرہ کھا کر اپنی ضروریہ سے فارغ ہو کر پھر باوضو اچھی طرح وضو کر لیں اور اس وضیفے کو سونے سے پہلے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ آپ کریں یہ اتنا بڑا مجرب اور اتنی طاقتوارا وضیفہ ہے آپ پہلے دن ہی جب کریں گے تو آپ کو اتنا بڑا سکون اور اتنا اتمینان اور اتنی چین آپ کو نصیب ہو جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسی اس کے اندر اللہ نے روحانیت اور کیسی طاقت رکھ دی اور یہ وضیفہ آپ نے مسلسل پانچ جمعہ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بڑی سے بڑی ضرورت اور کسی کام میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگی تو اللہ کرے گا یہ ہو سکتا پہلے دن ہی پہلے دفعہ کرنے سے ختم ہو جائے یا دوسرے میں یا تیسرے میں پانچ جمعہ کرنے سے ضرور اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو پورا کر دیں گے جس حاجت کے لیے آپ نے یہ وضیفہ کیا اس کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ اتنی دفعہ سجدے میں اللہ کو جب پکارا جاتا ہے تو یہ پھر بندے کے وہم و گمان سے بات بالا تر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کام نہ ہو کیونکہ اللہ نے خود یہ بات فرمائی جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ میرے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے فرمایا میرا قرب اگر چاہتے ہو تو واس جود وقت طریب سجدے کرو سجدے میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور سجدے میں اللہ کو پکار پکار کر اس کے ذاتی اور صفاتی نام لے کر جب اس کو پکارا جائے تو یہ اس کی رحمت سے بعید ہے کہ اس کا کام پورا نہ ہو یقیناً اس کی حاجت پوری ہوگی مکمل یقین کے ساتھ یہ وضیفہ کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی دوبارہ آپ اسے اچھی طرح سن لیں کیونکہ یہ بہت اہم وضیفہ ہے اور اس کے اندر آپ نے غلطی کسی قسم کی نہیں کرنی پانچ جمعہ مسلسل یہ وضیفہ کرنا ہے اور کرنا اس طرح ہے شب جمعہ کو یعنی جمعہ کی رات کو اس وضیفہ کو آپ نے شروع کرنا ہے اور صرف جمعہ ہی کی رات کو کرنا ہے باقی دنوں میں نہیں ہے یہ مغرب کی نماز کے بعد سجدے میں جا کر یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پندرہ منٹ تک مسلسل آپ نے پڑھنا ہے جیسا کہ پہلے بھی بتایا اس سجدے کی کوئی نیت نہیں کرنی اور سجدے کے بعد سلام بھی نہیں پھیرنا پندرہ منٹ تک مسلسل پڑھنے کے بعد آپ نے سر سجدے سے اٹھا لینا ہے اور اس کے بعد بڑی آجزی کے ساتھ بہت ہی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑیا کر دعا کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وضیفہ کیا اور یہ اللہ سے پکار کر کہنا ہے یا اللہ تو اپنی رحمت سے میرے اس معاملے کو حل فرما میری اس ضرورت اس آجت کو پورا فرما اگر مغرب کے بعد نہیں کر سکے ٹائم نہیں ہے تو پھر عشاء کے بعد کریں وہ بھی میں نے پہلے بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد متصل وہیں بیٹھ کر اگر کر سکتے ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ گھر میں آ کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر سونے سے پہلے پہلے پھر اچھی طرح وضو کر کے یہ وضیفہ کریں وہ بھی اسی طرح اپنے کرنا ہے سجدے کی حالت میں پندرہ منٹ یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو مسلسل پڑنا ہے تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت ہوگی بڑی سے بڑی ضرورت ہوگی اس کی برکت سے ضرور یقیناً پوری ہو جائے گی جتنا پکا یقین رکھ کے کریں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ فیدہ ہوگا یہ نقصان ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے بے یقینی کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ اللہ رب العزت تو بندے کے مانگنے پہ تو دیر ہی نہیں لگاتے کہتے ہیں بندے تیرے مانگنے میں دیر ہو جاتی ہے میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی اور یہ مانگنے کا طریقہ سب سے عالی سب سے افضل سب سے بہترین اور سب سے بڑی عبادت جو سجدے کی ہے اس سجدے کی حالت میں جب بندہ گڑ گڑا کے مانگتا ہے اور اس کے بعد بندہ جب رو رو کے دعائیں مانگتا ہے یہ رونا یہ گڑ گڑانا یہ آجزی کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ میری غیرت یہ برداش نہیں کرتی کہ تُو مانگے اور میں تجھے عطا نہ کروں تو اس لیے یہ بہت ہی طاقتوار بڑا مجرم وظیفہ ہے اس پہ ضرور عمل کریں میری بھی دعا ہے اللہ آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں انشاءاللہ پھر کسی نئے نسخے یا وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ